پریویو تو انسانیت کی تو آپ کو اللہ ملتا ہے اور مطبع اتنا بڑا ریوارڈ کہ اس کی کوئی حدی نہیں ہے تو یہ ہر مومن مسلمان کو ہر انسان کو کرنی چاہیے کہ جو انسانوی تکلیف میں ہو اس کی مدد کرنی چاہیے سر کرونا کی وہ بات جو ہے وہ تو گزر گئی ہے خطن تکلیفاً اپنے خطام کو پہنچ گئی ہے ابھی کیا پلانز ہیں ایڈوکیشن کے ہوایے سے خبر پتن فا کے پاس کیونکہ ابھی بہت کام کرنا ہے کرونا کی وجہ سے دو سال جو ہے وہ ضائع تقریباً ہو گئے کیا کہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بہت نقصان ہوا سب سے زیادہ نقصان اگر ہوا ہے وہ ایڈوکیشن کا ہوا ہے پوری دنیا میں ہوا ہے ابھی ہم ریکور کر رہے ہیں سکول نارمل حالات میں آ گئے ہیں الحمدللہ کوویٹ تقریباً ختم ہو گیا ہے اور زندگی معمول پہ آ گئی ہے سکول بلکل نارمل فنکشن کر رہے ہیں کیچ اپ کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ پڑھایا جائے بہتر پڑھایا جائے اور اگزامز بھی ابھی ہوں گے تو اس حوالے سے بھی تیاری آلموسٹ کمپلیٹ ہے انشاءاللہ اور جلد اگزامز بھی شروع ہو جائیں گے تو کوشش ہے اور ایڈوکیشن دپارٹمنٹ کی کے حالات نارمل رہیں سکول نارمل آقات میں ہی چلتے رہیں اور بچوں کو زیادہ سے زیادہ ان کو پڑھایا جا سکے ان کو سمجھایا جا سکے جو گیپ آیا ہے وہ واقعی بڑا کمپلیکیٹڈ ہے اس کے افریکٹ بڑے دور تک ہوں گے اس کو کور کرنے میں آویسٹی ٹائم لگے گئے یہ ایک تلک حقیقت ہے کیونکہ ایک نیچرل بہت ایک قدرتی آفت تھا تو اس وجہ سے اس کے بارے میں تو ہم کچھ نہیں کر سکے لیکن شکر ہے ان دنوں میں بھی خیبر پختنخواہ کی حکومت نے اور گورنمنٹ نے اس وقت کی گورنمنٹ نے بھی اور سب نے مل کے ہونے کا ہم نے کوشش کی ہے کہ ہو سکے لیکن کافی آلات بھی بہتر ہیں الحمدلہ اس دوران جب کرائیسز بڑھ گئی تھی لوگ جو گار بھی خراب ہو گئے تو اس کی وجہ سے بچوں کی داخلہ مہم اس پر کتنا اثر پڑا ہے کتنے بچی دراب آؤٹ ہو گئے یا کتنے داخل ہو گئے دراب آؤٹ تو اس وقت تو وہ فگر نہیں ہے آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے لیکن دراب آؤٹ ضرور ہوا ہو گا اور ہے بھی کیونکہ جب سال ڈیر سال بچہ نہیں آیا سکول میں وہ دکان پہ چلا گیا کئی اور پہ چلا گیا اس نے کام کرنا شروع کیا جب ایسی فیملیز جو فینانچلی کمزور تھی اور انہوں نے بچوں سے یا ان سے پیسے کمانے کا جو کام ہے وہ لینا شروع کیا تو بچولی دے تھوڑ کہ شاید یہی کام ہے جو کریں گے تو انہوں نے کنٹینیو کیا بہرحال ہم نے کوشش کیا ہم نے سیکنڈ شفٹ بھی سٹارٹ کیا کہ ایسے بچے جو کسی بھی وجہ سے سکول نہیں آسکتے صبح کے ٹائم وہ اپنی فیملی کو سپورٹ کرتے ہیں کام پہ جاتے ہیں والد کے ساتھ یا ویسی گھر میں کوئی مرد نہیں ہے وہ جاتے ہیں مجبوری ہے ان کی تو وہ دوپیر کو آسکتے ہیں تو وہ بھی کیا کمیونٹی سکول بھی ہم کر رہے ہیں کمیونٹی گرل سکول بھی ہم کر رہے ہیں باقی بھی اس طرح کی انیشیٹمز ہم لے رہے ہیں جی بلکل دیکھیں یہ پہلے آپ کا سوال بھی دونوں بڑے زبردست سوالیں پہلا تو یہ ہے کہ ایٹ ویف بلکل آیا ہے انڈیا پاکستان یہ ہیٹ ویف کے بنگلہ دیش یہ اس میں آتا ہے تو آج پہلا دن ہے ابھی ہم بیٹھیں گے انشاءاللہ اس پہ ہم ڈسکشن کریں گے کہ ہماری سٹرائٹیجی کیا ہوگی تو وہ ہم اپنے جیسی سٹرائٹیجی بنائیں گے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دوسرا جو موبائل کا ہم نے استعمال پہ پابندی لگائی ہے دیکھیں اگر موبائل ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ آپ سے کہتا ہے پرنسپل آپ سے کہتا ہے کہ اگر آپ کسی سکول میں ٹیچر جو ہے وہ کچھ دیکھ کے بچوں کو پڑھا رہا ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر وہ سوشل میڈیا یوز کر رہا ہے جو ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ جی پرنسپل یا ٹیچرز یا بچے کسی حد تک بھی موبائل لاتے ہیں اور وہ سوشل میڈیا پہ لگے رہتے ہیں تو یاد رہے جب آپ سوشل میڈیا یا کوئی بھی موبائل پہ ایکٹیوٹی کرتے ہیں آپ اپنا کام بھول جاتے ہیں تو ہماری سکول میں پرائرٹی کیا ہے یہ کلارٹی ہونی چاہیے ہماری سکول میں پرائرٹی ہے کہ بچہ اور بچے کے لیے تعلیم کا نظام ٹھیک کرنا تو اس میں اگر جتنا بھی سٹاف ہے پرنسپل ہے باقی جو لوگ ہیں اگر وہ صبح سے آٹھ بجے سے ایک بجے تک یا دو بجے جتنے بجے سکول ہے وہ فوکس رہے بچے تک تو وہ زیادہ بہتر ہے بزنزبت اس کے کہ جی وہ موبائل میں کھیلتے رہے میں آپ کو ایک انسیڈنس بتا دوں کہ جی ہمارے سیکٹری صاحب گئے اور انہوں نے مجھے خود بتایا کہ جی میں گیا پرنسپل کے آفیس میں بیٹھ گیا میں پانچ منٹ بیٹھا رہا پرنسپل صاحب کو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ میں آیا ہوں وہ موبائل سے لگے رہے تھے جو بھی کر رہے تھے تو نام نہیں لینا چاہتے کہ کام پہ تھے تو ایک ایکسپیرینس تھا اور پھر انہوں نے پرنسپل سے بات کی کہ جی میں آیا ہوں پرنسپل سیکٹری ہوں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں انہوں نے اپالوجی بھی کی اور پھر سیکٹری نے ان کو بتایا بھی کہ یہ طریقہ کار جو ہے یہ غلط ہے تو یہ ایک انسیڈنٹ انسیڈنٹ سے بہت سارے انسیڈنٹ ہیں جہاں پہ انوانٹڈ استعمال جو سکولوں میں ہے وہ نہیں ہونا چاہیے اسی وجہ سے ہم نے اس پر پھابندی لگائی آئی ایم یو ہمارے مینجمنٹ جو ہے وہ جاتے ہیں وزٹ کرتے ہیں ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں اچھے لوگ بھی ہیں جو بڑا زبردست کام کر رہے ہیں لیکن ہر وہ سٹیپ جو لیا جاتا ہے وہ اور آل سسٹم کی بہتری کے لیے لیا جاتا ہے کسی کے خلاف نہیں ہوتا لیکن ہم چاہتے ہیں کہ سسٹم سٹرنٹن ہو تو اس لیے ہم نے یہ کیا اور بڑے ایفیکٹیو لی الحمدللہ ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے جتنے بھی سٹاف ہے وہ کمپلائنس بھی کرتے ہیں اور ایمپلیمنٹ بھی کرتے ہیں ایمپلیمنٹیشن یہاں پہ بہت اچھی ہے تو کافی حد تک اس پہ ایمپلیمنٹیشن ہو رہی ہے تینکیو